تقینی طور پر وہی پارٹیز ہوں گی جو کہ آلیڈی سپریم کورٹ میں ہیں جو کہ وہی لوگ سپریمیٹر کو لے کے سپریم کورٹ گئی ہیں تو انہی کو بیٹھ کر کے اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا جائے ہندو کی طرف سے ہوں یا مسلمانوں کی طرف سے لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ہمارے جو بھی ہندو بھائی ہیں اور جو ہندوزم کا پیغام ہے واسودیو کٹمکم کو اپنے سامنے رکھیں اور مسلمان الخلق و اعلاللہ یعنی تمام مخلوق اللہ کا کمبہ ہے اس مسئلے کو اگر سامنے رکھ کر باتچیت کی ٹیبل پر بیٹھیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ مسئلہ حل نہ ہو جائے آپ کے سٹوڈیو میں پرموز کرشنن صاحب تشریف فرما ہے اس طریقے کے لوگوں کو سامنے اگر لائے جائے اور ایک ٹیبل پر بیٹھایا جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ کنسرن پارٹیز جو سپریم کورٹ گئی ہیں ان کو بھی ساتھ میں بیٹھایا جائے تو ایک اچھے ماحول میں مسئلے کا حل نکل سکتا ہے مگر اس کے لیے بیسک بات بنیادی بات یہ ہے کہ نیت درست ہونی چاہیے کہ ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا ہے نیت پر کئی شنکہ نظر آتی ہے فرانگی مہلی صاحب آپ کو اس سے پہلے بھی جنگی کئی بار بڑے سینئر اور بڑے سنجیدہ لوگ بیٹھے اور ایک بار تو ایسا محسوس ہوا تھا جبکہ دونوں طرف کے جو مذہبی شخصیات ہیں جب وہ بیٹھیں تو ایک بار ایسا محسوس ہو گا کہ مسئلہ اقدم حل ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد ایک دن کے بعد ایسی پچر سامنے آئی پاس پولٹیکل پارٹیز نے اس میں انٹرفیرنس کیا جس کے نتیجے میں مسئلہ حل نہیں ہو سکا تو کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے سیاست کار فرما رہتی ہے ورنہ تو اگر آپ اس مسئلے کے ہسٹری میں جائیں تو آپ اگر حاش منساری صاحب کو دیکھیں اور پرامن صاحب کو تو دونوں جو مین مدعی تھے اس مسئلے میں دونوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا دونوں ایک ہی رکشے پہ بیٹھ کر پوٹ جاتے تھے ایک ساتھ رہتے تھے ایک ساتھ ہستے پولتے تھے تو اگر ایسے لوگ سامنے آج بھی آ جائیں تو مسئلہ بہ آسانی حل کیا رہ سکتے ہیں جائیں